تو میرے میکے والے جو ہے نا بیمار پڑے ہوئے ہیں سارے گھر والے تو آپ سب جو ہے نا دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا صحت اندرستی عطا کریں آگے جو ہے نا عید بھی آ رہی ہے اس سے پیدے جو ہے نا سب جو ہے نا ٹھیک ہو جائیں اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ سب کی دعاوں سے الحمدللہ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہے ہستے مشکراتے رہیں اللہ تعالیٰ صحت اندرستی کے ساتھ لمبی زندگی دے دھیروں خوشیاں دے اور جتنے بھی میرے بہن بھائی اس دنیا میں بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اندرستی زندگی والی اولادیں نرینہ آتا کریں آمین سم آمین انہی نیک دماؤں کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور میری جنب پوری فیملی بمار پڑی ہوئی ہے امی چھوٹی سسٹر اور ساتھ میں میرا سمی اللہ بھی تو اتنی گھر میں ٹینشن بنی ہوئی ہے کہ آپ کو میں کیا بتاؤں تو ابھی جو اینا تصدق بھائی اور بڑی سسٹر جو اینا ساتھ میں امی اور سمی اللہ جو اینا وہ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں تو بہنوئی اور بہن جو اینا وہ امی کو اور سمی اللہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جا گئے ہیں اور چھوٹی سسٹر کو جو اینا میں ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہی ہوں جانے کا جانے سے پہلے جو اینا ویڈیو کا آغاز کر لیتے ہیں اور آج بادل پھر سے بن رہے ہیں ماشاءاللہ موسم بہت اچھا ہے میں نے کپڑے بھی دولی ہیں اید کے جو کپڑے تھے تو میں نے کپڑے بھی دولی ہیں ان کو جو اینا سرف میں پانی میں سے جو اینا کھنگا لیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کپڑوں نے کپڑوں میں سے جو اینا ایک گندی سی بدبو سے آ رہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے جو اینا میں نے ان کو کھنگا لیا ہے تو چھت پر ڈال کر آئی ہوں تو سٹر میں پہلے گئے رہی ہے کہ ہم جو اینا بھی جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس امی لوگ بھی چلے گئے ہیں اور ہم بھی جا رہے ہیں تو کپڑوں کا یہ نہ ہو کے بعد میں بارش آجے یا پھر آندھی آجے تو میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں اللہ کی سپورد ہے تو اللہ بہتر کرے گا تو ابھی جو اینا ہمارا جانا بھی ضروری تھا اور کپڑے دونے بھی جو اینا میرے ضروری تھے تو وہ بھی میں نے کہا چلیں کام جو اینا نیپٹ جائے گا کتنے دنوں سے میں کہہ رہی ہوں کہ دونے دونے لیکن مر ٹائم ہی جو اینا ملتا نہیں ہے تو پھر اس وجہ سے تو چلے ابھی جو اینا چلتے ہیں ڈاکٹر کے پاس سمی اللہ کا بھی جو اینا رات کی بہت زیادہ اس کی طریعت خراب تھی آپ نے دعا کرنی ہے ساری فیملی کے لیے کہ پوری فیملی جو اینا میری جلدی سے ٹھیک ہو جائے تو ایداری آپ کو پتا ہے کہ سب گھر میں ٹھیک ہو تو پھر ہی جو اینا اچھا لگتا ہے تو آپ سب نے جو اینا دعا کرنی ہے تو میرا میہ میٹھو جو اینا آج گھر پہ اکیلا ہی رکھے گا ہاں نا میہ میٹھو آج جو اینا کیلا ہی رکھے گا گھر پہ جی تو اب آیا میں نے لے لیا تو اب اس کو جو اینا پہنتے ہیں اور جو اینا جلدی سے جاتے ہیں ڈاکٹر کا بھی ٹائم ہو رہا ہے سیسٹر جو اینا کیا رہی ہے جلدی کر لیں آپ ہی جلدی کر لیں سیسٹر نے جو اینا آبایا پہن لی ہے یہ میٹھو جو بھی کرے گا گھر پی رہے گا تو جہاں بھی میں نے جو اینا آبایا پہن لی ہے سیسٹر نے بھی اور اب یہ ریڈی ہے ہم روازے بند کرتے ہیں اور نکلتے ہیں جلدی سے یہ دیکھیں باہر کسی نے جو اینا کتنا پیارا ماشا اللہ بنایا ہوئے لون کتنا پیارا لگ رہا ہے نا تو یہاں پہ جو اینا ہم ڈاکٹر کے پاس پہنچ چکے ہیں کلیننگ میں تو اب اندر انٹر ہوتے ہیں اور جو اینا سیسٹر کا چکوک کرواتے ہیں یہاں سے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا بیٹھی ہوئی ہے ڈاکٹر بتا نہیں بیٹھی رمضان کی وجہ سی نا اسپٹل میں بھی کوئی رواش وغیرہ نہیں ہے نا ہمیں تو ضروری تھا نا لیکن یہ دیکھیں کوئی نئی ہے پیشنٹ یہاں پہ تو ہمیں جو اینا تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا کہ کیا بولا ہے ڈاکٹر نے ابھی جو اینا سیسٹر فون کر کے امی کا پوچھ رہی ہے کہ امی کا چیک ابو آئے کے نہیں ہوا جی تو چیک ابو ہم نے کروا لیا ہے تو آپ جو اینا میڈیسن لینی ہے تو ادھر سے جو اینا بھی میڈیسن لیتے ہیں تو پھر بھی جو اینا گھر واپس جاتے ہیں جی تو شام کا ٹائم ہو چکا ہے یہاں پہ جو اینا بینڈی پک رہی ہے ادھر جو اینا ادھر جو اینا چکن کیما ہے اور ساتھ میں جو اینا کریلے ہیں کریلے پرائی کرنی ہیں سکھر میں اور جو اینا اب چکن کا کیما پرائی کر رہیں گے اس میں بھی کیما ڈالنا ہے بینڈی میں بھی کیما ڈالو بھی آپ نے بینڈی کو بشتے ہیں بینڈی چکن سوری گوشت کہہ رہی ہیں بینڈی چکن بنایا تھا کراچی میں جب میں ہم رہتے تھے تو بہت مزے گا بنایا تھا شام کے کھانے میں ہمارے میں یہی بننے لگے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنے پیارے جو اینا سسٹر نے فرائی کی ہیں ہلکے ہوئے لائٹ برونی کی ہیں ہلکے ہوئے لائٹ برونی کی ہیں ہلکے ہوئے لائٹ برونی کی ہیں یہاں پہ جائنا یہ بینڈی کم سالا کٹا پڑا ہوگا پیاز ہے اس میں بھی تو جائیں گے پیاز ابھی کریلے اور چکن میں تو آج کا یہ کھانا سسٹر بنا رہی ہیں تو یہ فرمایش پہ بن رہا ہے یہ بینڈی ہے وہ تو سمیلا کے بابا کی فرمایش پہ بن رہی ہیں اور آج دو دو کھانے بن رہی ہیں اور دونے چھوٹی سسٹر بنا رہی ہیں میں نے کہا آج آپ کوپنگ کریں اپنے ہاتھ کا کھا کھا کہ میں تانگ آ چکی ہوں میرا آج نے دل کر رہا تھا کہ کوئی اور کھانا بنائے اور میں سپون سے بیٹھ کے کھاؤں تو اس نے ملا کہ آپ ہی میں بناتی ہوں آج اور آپ کھانا اور پھر بتانا کہ کیسا بنایا بیسے اس دن چکن بھی اس نے بنایا تھا بہت مزے گا ماشاءاللہ بنا تھا چکن کورما فروٹ کاٹنے کا کام امی کا ہوتا تھا ہر روز ماشاءاللہ امی کاٹتے ہوتے تھے لیکن کل سے کال بھی نہیں کاٹا امی نہیں اور آج بھی نہیں کیونکہ امی کی طبیعت نہیں ٹھیک امی کو فیور بھی ہو رہا تھا اور ساتھ میں ہارڈ کا بھی مسئلہ اور ایشو آ رہا تھا کافی زیادہ تو اس وجہ سے امی ابھی بھی لیٹے ہوئے ہیں تو فروٹ ہم کاٹ لیتے ہیں پاس کھڑی میں کیا کر رہی ہوں فروٹ کاٹ لیتی ہوں ساتھ میں خربوزہ اور میاں مٹھو نے شور مچایا ہوگا ہے پہلے میں بیٹھ ہوئی تھی اس کے پاس تو باتیں کر رہی تھی تو سکون میں تھا تو آپ پھر سے شور مچا رہا ہے تو امی جو امی جو امی یہاں پر لیٹے ہوئے تھوڑا سا امی کیونکہ کیونکہ کامرے کے سامنے آتی آپ کو دکھا دیتی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں پر کریلے تیار ہو چکے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں پر کھانا یہاں پر ہمارا کھانا لگ چکا ہے سالن بھی آ چکے ہیں اور فروٹ بھی ساتھ میں دہیں بلے بچے پڑے تھے وہ بھی بڑے ہوئے تھے وہ بھی ہم نے رکھ لیا ہے روٹیں ابھی سسٹر بنا رہی ہیں تو جب تک ہم دعا مانگتے ہیں تو اتنی دیر میں روٹیں بھی آ جائیں گی افتاری کا کیونکہ ٹائم ہو رہا ہے تو ابھی داس پندرہ منٹ رہتے ہیں تو جلدی سے دعا اپنی مانگ لیتے ہیں تو ادھر جی میں اپنے گھر پہ آ گئی ہی تو میں نے کپڑے دوئے ہوئے تھے تو وہ سمیٹنے ہیں اور ساتھ میں جو ایت کے کپڑے جو میں نے آج دوئے ہیں دپہر میں امی کے گھر پہ تو وہ جو اینا پریس کرنے تھے میں نے کہا پریس کر کے جو اینا لٹکا دیتے ہیں تو پھر جو اینا استعمال ہوتے رہیں گے جس نے جونسہ پہننا ہوگا کے سریتاں ہوا اب کہا ساتھ میں مہل presidential سنسائی تو میں نے کہا ہر میں نے کہا۔ میں نے کہا ہے کہ ہر میں نے کپڑے اور جو اینا پریس کرلوں میں نے کہا ساتھ پیلے کرلوں کے پاس آگے ہوں پروپر ویڈیو نہیں بنا پائی ہوں جیسے ویڈیو بناتی ہوں ویسے ویڈیو نہیں بنا پائی ہوں آج کیونکہ گھر میں جو ہے نا سب کی طبیعت اخراب تھی سمی اللہ کی سوری سمی اللہ کے بابا کہہ رہی ہوں سمی اللہ کی امی کی چھوٹی سسٹر کی سب جو ہے نا فیملی میں بیمار پڑے ہو گئے تھا تو ٹینشن تھی تھوڑی سی تو اس وجہ سے جو ہے نا تو شکر اللہ حمدلیلہ امی کی بھی اب طبیعت جو ہے نا تو چلیں آج کی ویڈیو کا یہی بینٹ کر دیتی ہوں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں ملتے ہیں ابھی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پیس